اسلام علیکم میرا نام ہے رانہ فرحان آج آپ کو صدہ بہار پلانٹ کی کیئر کی بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ہم ہمارے چینل پر نیو ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل گارڈنگ ہوم کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں یہ جو پلانٹ ہے صدہ بہار کا پلانٹ ہے یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے اس کو ونکا پلانٹ بھی جو نہیں کہتے ہیں یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ جو ہے میں نے سیٹ سے جو ہے گرو کیا ہوا ہے اس کو آپ نے جو ہے زیادہ پانی نہیں دینا اگر اس کو آپ زیادہ پانی دیں گے تو آپ کا یہ پودا خراب بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ نے تب پانی دینا ہے جب اس کی مٹی جو ہے فل ٹرائ ہوگی تب آپ نے اس کو پانی دینا ہے ادروائز آپ نے اس کو پانی نہیں دینا ہے یہ ایزی ٹو گرو ہے اس کو زیادہ جو ہے خاد وغیرہ اور فل ٹرائزر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی مٹی کی بات کر لیں تو آپ نے اس کی جو سمپل مٹی جو ہوتی ہے نا بالو مٹی جو نرسی سے ملتی ہے تو آپ نے اس کو سمپل مٹی میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کو کوئی فل ٹرائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ فل ٹرائزر جس کو دینا چاہ رہے ہیں تو ایک حصہ آپ جو ہے گملے میں جو ہے نا پتوں کی خاد اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں گوبر کی خاد ڈالنی ہے تو وہ اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو ڈال لیتے ہیں لیکن میں نے تو اس کو نہ اس کر گوبر کی خاد ڈالینے が لگ تینا rap میں نے اس کو سمپل جو مٹی ہوتی نا اس کے اندر لگایا اگر آپ پالک است کے چیک کر لیں کہ اس کی ہیللی پالک است کی کتنی باری یہ اس کو ملتی کی ضرورت نہیں ہوتی است کہ اگر آپ نے خاد کرنی تو آپ دے سکتے ہیںً لیکن اس کو اللہ نمی نے اس کی نیٹ نہیں ہوتی ہے اس کو آپ نے پانی بس آپ نے اس کو پانی جو ہے نا پانی جو ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے پانی اس کو آپ نے کم دینا ہے اگر زیادہ پانی دیں گے پھر آپ کا پانی جو ہے پلانٹ خراب ہو جائے گا ادروائز آپ کا پلانٹ یہ خراب نہیں ہوگا ہفتے میں آپ نے ایک مرتبہ جو ہے اس کو فنگی سائٹ کا سپری لازمی کرنا ہے آپ نے اس میں ایک یہ وائٹ کلر ہوتا ہے اور اس میں ایک پرپل کلر ہوتا ہے یہ جو ہے میرے پاس دیسی ورائٹی ہے اس میں ہائیبرٹ ورائٹی بھی آتی ہے وہ میرے پاس نہیں پڑی ہوئی تو جب میں نلسیس لے کے آوں گا انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناوں گا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں